بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مہترم جناب السلام علیکم رحمت اللہ رکھاتا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں خیبر کی جیت فاقی کے باقی حصے کی جو اس طرح ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ لوہے کے فاتک کی موٹی موٹی سلاکے پکڑے اور گھٹنوں کے پل بیٹ کر کیواروں کو اکھاڑا مسلمان حیرت سے ان کی کارروہی دیکھ رہے تھے سب جانتے تھے کہ فاتک نہایت بزنی اور مجبوط ہے اس کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا بھی ناممکن ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درے کھیبر کو اُبھار کر دونوں ہاتھوں سے اپنی طاقت سے کھڑ کھڑایا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فاتک اکھاڑا اور ساٹھ منپک کے وجن کے فاتک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر چرک دیا اور بیس فٹ کے فانسلے پر فینک دیا تمام مسلمان اور سارے یہودی آپ کی یہ طاقت دیکھ کر تنگ رہ گئے مسلمانوں کی حیرت دور ہوئی تو انہوں نے اللہ اکبر کا جورتان نعرہ پلند کیا اس نعرے سے فصیل کاب گئی میدان کام اٹھا اور یہودی تھرڑا گئے کلے کا دروازہ کھل گیا تھا یہودی جو اندر کی طرف دروازے کی حفاظت پر تینات تھے گھبرا کر پیچھے ہٹے سیرے خدا اٹھ کر چلے اور مسلمانوں کا دستہ بھی ان کے پیچھے چلا یہودیوں کو مسلمانوں کو آتے دیکھا تو ان پر گھبرا ہٹ چھا گئی اور جتنے یہودی فصیل پر موجود تھے وہ جلدی جلدی نیچے اترے اور تلوارے میانوں سے کھینچ کر لڑنے پر تیار ہو گئے مسلمانوں نے تلوارے چمکائیں اور یہودیوں پر جاد اٹھے یہودی پہلے ہی سے تیار تھے اس لئے ترنت لڑائی سروع ہو گئی انسان کٹ کٹ کر گرنے لگے کون پانی کی طرح بہنے لگا اگر مسلمان جوس ویگجب میں بھرے ہوئے تھے تو یہودی بھی گیج ویگجب میں تھے دونوں فریق بڑے جوز سے لڑ رہے تھے کنانہ بن روبیہ قلعہ کموس کا سردار تھا وہے عورت اس کی خوبصورت بیوی صفیہ دونوں یہودی فوج میں کھڑے ہوئے اپنے سپاہیوں کے دل بڑھا رہے تھے پر یہودیوں کے حوصلے اور حمد پست ہو چکی تھی وہ گیرہ دلانے پر بھی آگے نہ بڑھتے تھے مسلمانوں نے سنبھل کر ایک عام حملہ کیا یہودیوں نے مسلمانوں کے اس حملے کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جوڑ لگایا پر اسلامی مزاہد رونے اور پیچھے ہٹنے کے لیے نہ بڑھے تھے اس لیے انہوں نے بڑھ کر اور دبا دیا یہودیوں کے پاؤں اور اکھڑ گئے اور ہر یہودی اپنی جان پچانے کے لیے بھاگا اور چھپنے لگا بنانا بھی بھاگا اور اس کی خوبصورت بھی بھاگی سردار کے بھاگتے ہی یہودیوں کے باقی سباہی بھی گھبرا کر بھاگے مسلمان پورے قلعے میں پھیل گئے اور جو ان کے سامنے آیا اسی کو مار ڈالا اور جو بھی جرہ علجہ موت کی گود میں پہنچا دیا اب یہودیوں کے ہتھیار پھیک دئیے اور ہاتھ اٹھا کر امان امان پکارنے لگے اس حالات کو دیکھ کر حجرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں لڑائی بند کرنے کا اعلان کر دیا اور یہودیوں کو گرفتار کر لینے کا حکم دے دیا لڑائی بند ہو گئی یہودی مرد عورتے اور بچے گرفتار کیے جانے لگے جب گرفتاری عمل میں آ رہی تھی تو بہت سے یہودی اپنی بیوی بچوں کو لے کر چپکے سے قلعے سے باہر نکل گئے لگ بھگ دو ہی گھنٹے میں تمام یہودی گرفتار کر لیے گئے دوسرے دن جب کی سورج نکل لہا تھا دوسرے قلعوں کے سردار یہودی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوئے اور انہوں نے کھیتوں اور باغوں کی آدھی پیداوار کھراج کے طور پر دینے کا اقرار کر کے سلحے کی درخواست کی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منجور کر لی جب سلحہ نامہ مکمل کر کے وئے لوگ چلے گئے تو کموس کی لے کے قیدی اور گنیمت کا مال مسلمانوں میں پارٹ دیے گئے صفیہ کنانا کی بیوی حجرت وحیہ کے حصے میں آئی چونکہ صفیہ ایک حاکم کی بیوی اور حکم بن اختب کی بیٹی تھی اس لئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وحیہ سے خرید کر آجاد کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم آجاد ہو جہاں چاہے چلی جاؤ صفیہ پر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہربانی کا بڑا گہرہ اثر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ مسلمان ہونے کا ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کر لیا اور ان کی خواہیس پر حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا عقد کر لیا اس رات کو سلام مسکم یہودی خدمت میں حاجر ہوا اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاوت کر گیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حجرت بصر بن برا کے ساتھ کھانا کھانے گئے یہودیوں کو تو حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدائی ویر تھا وہ جاتے اقصد کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کرتے رہتے تھے اگرچہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قسمانی کو جانتے تھے پر آپ اتنے مروت والے تھے کہ ان کی باتیں مان لیتے تھے چنانچہ اسی مروت کی وجہ سے آپ نے دعوت قبول کر لی تھی جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی دعوت میں سرکت کے لیے تصریف لے جانے لگے تو حجرت صفیہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ یہودیوں کے یہاں کیوں جا رہے ہیں وہ تو آپ کے سب سے بڑے دسمن ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن صفیہ کب تک وہ دسمنی کرتے رہیں گے حجور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت صفیہ نے فرمایا وہ آپ سے اور مسلمانوں سے اس وقت تک دسمنی کرتے رہیں گے جب تک ہی ایک یہودی بھی جندہ ہے خدا مجھ کو اور مسلمانوں کو ان کی سرارت سے بچائے رکھے گا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سرطاج مجھے سلام اور اس کی بیوی جینک کی طرف سے اندیسہ ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تم اندیسہ نہ کرو خدا بندے عالم میری حفاظت کرے گا چنانچہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت بسر کے ساتھ سلام کے مکان پر بہنچے آپ کے سامنے کھانا چنا گیا بخری کا گوست اور کلچے تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکمہ مہمے رکھا آپ نے ترنت تھوک دیا حجرت بسر سے کہا بسر تھوک تو مت کھاؤ کھانے میں جہر ملا ہوا ہے بسر لکمہ حلق کے نیچے اتار چکے تھے اس نے فوراں اثر کیا اور وہ ترنت اللہ کے پیارے ہو گئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا آپ نے سلام کی طرف دیکھا سلام ڈر گیا اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور قسم کھا کر کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس بدبخت نے یہ ہے نامناسب حرکت کی ہے میرے خیال میں یہ ہے جینب کی کاریوائی ہے اپنی بیوی کو بلاؤ حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمانوں میں یہ ہے قائدہ ہے کہ جو آدمی کسی کو قتل کر ڈالتا ہے اسے مقتول کے وارثوں کو سپرد کر دیا جاتا ہے وہ چاہے تو قتل کریں چاہے کھون بہا لے کر چھوڑ دیں فوراں جینب حاجر کی گئی اس نے اقرار کیا کہ کھانے میں اس نے جہر ملایا تھا حجور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اور حجرت بیسر کی لاس کو اسلامی فوج میں لائے اور جینب کو حجرت بیسر کے وارثوں کے سپرد کر دیا گیا جینب سمجھ گئی کہ وہ ہے جرور قتل کر ڈالی جائے گی اس نے فوراں کہا میں مسلمان ہونا چاہتی اس لئے مجھے مسلمان کر کے قتل کرنا چنانچہ اسے مسلمان کر لیا گیا اس کے مسلمان ہونے پر حجرت بیسر کے وارثوں نے اس سے بدلہ لینے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اب یہ ہے مسلمان ہو گئی ہے اس لئے ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے جینب مسلمانوں کا یہ حتیاب دیکھ کر حیران رہ گئی یہودیوں کو بہت تاج جب ہوا کئی یہودی بھی مسلمانوں کی اس کارروہی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور دوسرے دن مجھور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے والے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ مناورہ کی طرف بھولی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم حاجر ہوں گے سیدھی سچی باتیں واقعے کو لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ